اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے اور آپ سب دیکھر اسلامی کنال جارن کے چینل کو ناظرین آج آپ سب دوستوں کو بتائیں گے کہ قربانی کا جانور جب ہم زبا کرتے ہیں تو اس وقت کتنی رگوں کو کاٹنا ضروری ہے ویڈیو کو بڑھانا سے پہلے آپ سب سے درخواست کریں گے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو کو بڑھاتے ہیں جانور کو زبا کرتے وقت کتنی رگے کاٹنا ضروری ہے آج کا ہمارا یہ موضوع ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے تمام دوست ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت چار ایسی رگے ہیں جس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے اس میں سے پہلے نمبر پہ سانس کی نالی کا جو رگ ہے وہ اور دوسرے نمبر پہ خوراک کی نالی والا جو رگ ہے وہ اور اسی طرح جو شارک کی دو رگے ہوتی ہے جو خون جس میں سبھلائی ہوتا ہے ان دو رگوں کو کاٹنا بھی ضروری ہے یعنی سانس کی نالی ہو گئی خوراک کی نالی ہو گئی اور دورانے خون کی جو دو رگے ہیں جن کو شہرک کہا جاتا ہے اس کا کاٹنا ضروری ہے البتہ اگر تین رگے بھی کٹ جائے تو قربانی ہو سکتی ہے جائز ہے لیکن صرف دو رگے کٹ جائے تو مضبوحہ جو ہے مضبوحہ حرام ہو جائے گا اسی طرح قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا یعنی جانور کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرنا یہ زیادہ اچھا ہے ہاں اگر کوئی دوست خود زبا نہیں کر سکتا تو پھر کسے اور سے بھی زبا کرا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تاہر کا ہمارا ویڈیو مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لئے سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی معلومات جو اہم معلومات ہوتی ہے اسلامی معلومات ہوتی ہیں شیئر کر دیا کریں بہت شکریہ جی اسلام